اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سورہ النساء آیت نمبر 25 25 نمبر آیت سورة نساء پارہ نمبر 5 اس کی مشک کرتے ہیں اور اس میں ہم نے وہ حروف ڈھوننے ہے کہ جن میں وہ نہ ہو رہا ہوگا جو کہ ہم نے پچھلے سبق میں پڑھا ہے کہ نون مشدد اور می مشدد پر غنہ ہوتا ہے اس کی ساؤنڈ تھوڑی سی گنگنی آواز ناگ میں ٹھہرائی جاتی ہے تو دیکھتے ہیں ہم سبق شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَلَّمِ اب دیکھیں وَمَلَّمِ لَام پہ تشتید ہے لیکن ہم اس پہ غنہ نہیں کرے ہم ایسے ادائیگی نہیں کرے ایسے نہیں کرے سیدھا پڑھنا وَمَلَّمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا اَنیَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِمَّا مَلَكَتْ اب یہ پہلی بار غنہ آ گیا اور کس کا غنہ آیا ہے می مشدد کا آپ دیکھیں فَمِن اور پھر مَا مِم کے پر تشتید ہے دیکھ رہے ہیں نا و کا سائن ہے جو کہ تشتید ہے تشتید کی علامت ہے اور اس پہ ہم کچھ دیر آواز ٹھہرا آ رہے ہیں ہم یہ نہیں کرے فَمِم مَا مَلَكَتْ نہیں ہم پڑھیں فَمِم یہ جو ساؤن ہے نا یہ غنہ کی ہے فَمِم مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ مِن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ایک اور غنہ آ گیا اَيْمَانُكُمْ دیکھیں میم کے اوپر تشتید ہے پیچھے میم ساکن ہے اور نیکسٹ میم زیر والا ہے ایمانُكُمْ کا میم میم ساکن میم کا میم زیر والا تو دونوں میم ملے ایک میم بن گیا اور اس کے اوپر تشتید کا سائن ڈل گیا ٹھیک ہے تو اس کو آپ ایمانُكُمْ مِن نہیں کہیں گے آپ جوڑ دیں گے اور اس کی آواز کو کچھ دیر پرولونگ کریں گے ایمانُكُمْ مِن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ دو آپ نے گھرنا دیکھ لیے نیکسٹ وَاللَّهُ عَلَمُ بِإِمَانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِن بَعْضُ اب یہاں بھی دیکھئے بَعْضُكُمْ مِن ساکن کے بعد مِن زیر نون مِن تو ہم میم اور میم کو پلس کر کے ون میم بناتے ہیں اور اوپر تشتید کا سائن ڈال لیتے ہیں تو وہ ایک میم بن جاتا ہے اس کی ادائیگی کر کے دیکھیں بَعْضُكُمْ یہ جو ساؤنڈ ہے یہ ہم نے گھنا کیا فَنْكِحُوْهُنَّ ایک اور گھنا آگیا ٹھیک ہے نون ساکن ویب آیا ہے پہلے میم ساکن کے ہم نے دیکھیں اب ہم نون ساکن کا دیکھ رہے ہیں کہ نون ساکن ہے ہا پیش نون ہن نون زبرنا جوڑ کر کے دیکھیں تو ہمیشہ پہلا نون ساکن تھا اور اس کے بعد نیکسٹ نون حرکت والا ہوتا ہے تو گھنا ہوتا ہے فَنْكِحُوْهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ یا بِغُنَّ وَآَاتُوْهُنَّ ان گھنوں کو پریکٹس پر کریے اُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ اب میں روح پڑھوں گی اور آپ نے غور کرنا ہے کہاں کہاں حرفِ غُنا رہے ہیں محصنات غیر مصافحات وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانِ فَإِذَا أُخْصِنَّ فَإِذَا أُخْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَٰلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَانَةَ مِنْكُمْ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ يُرِيدُ اللَّهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ وَاللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ اللَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهْوَاتِ اب دیکھیں دُلَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهْوَاتِ ان پر تشدید ہے لیکن اس پر ہم غنہ نہیں کر رہے کیونکہ یہ حرف غنہ نہیں ہے اَنْ تَمِيلُ مَيْلًا عَظِيمًا يُرِيدُ اللَّهُ اَنْ يُخَفِّفَانْكُمْ وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا یہ جی آپ کی آیت نمبر 28 تک ہو گیا اور اس کو آپ نے 5 ٹائمز پریکٹس کرنا ہے اس میں سے حرف غنہ آپ نے اچھے طریقے سے اذبر کرنے ہے اور انشاءاللہ پھر اس کے بعد ہم نیکسٹ لیسن پر جائیں گے وَآخِرُ دَعْوَانًا الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِ الْعَالَمِينَ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ